بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا خَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَشَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَشَنَةً وَقِنَى عَذَابًا مَنْ مَارُ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنْ مَا كَسَبُوا والله سريع الحساب وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودًا فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَامِ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن جللتم من بعد ما جاءتكم البينات فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ذُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّخَوْوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزخ من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَبُنْذِلِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم والله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلجلوا وزلجلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما وَالْمَشَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ صدق الله عليه وسلم عزیز آنِ قرآن میں نے آیت نمبر دو سو سے دو سو پندرہ تک تلاوت کی ہیں سولہ آیات سورة البقرة آج میں انتم متعلق کریں گے انشاءاللہ ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ جب تم اپنے حج کے تمام عرقان پورے کر چکو فَذْكُرُ اللَّهِ تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ قَضِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ بلکل ویسے جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ بلکہ باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ محبت کے ساتھ اور زور کے ساتھ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ حج کے زمانے میں تجارتی مندیاں لگتی تھیں آقاز میں ظلمجنہ میں یہ بڑے بڑے بازار تھے مینہ کے اندر اور پھر ان کے ہاں بڑی بڑی محفلیں اور مجلسیں لگتی تھیں مشاعرے ہوتے تھے ان مشاعروں میں یہ قصیدے پڑتے تھے اپنے باپ دادا کے ان کی تعریفیں بیان کر دیتے ان کی خوبیاں مناقب بیان کر دیتے اور اس میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا تھا فرمایا اب اس کی بجائے باپ دادا کے مناقب کی بجائے تم اللہ کے ذکر میں لگ جائے اور جتنا باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا حج کونسا ہے آپ نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کونسی ہے آپ نے فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے ایسے ہی پوچھا گیا سب سے افضل روزہ آپ نے یہی جواب دیا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو سب سے زیادہ اندہ زکاة فرمایا جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو پوچھا گیا کہ سب سے افضل جہاد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا وہی جہاد جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو یہاں سے اس آیت کی شرح معلوم ہوتی ہے جو ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کوئی بھی عبادت ہو اس کا اصل حسن اس کی اصل قیمت اصل درجہ اس ذکر کی گہرائی سے بنتا ہے جو وہ عمل کرتے ہوئے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جتنا جتنا اس میں اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کے محبت ہوگی اللہ سے اخلاص ہوگا اللہ سے پیار ہوگا اللہ کے لئے دل میں ایک تڑپ ہوگی جوش جذبہ ہوگا محبت ہوگی عبادت وہی ہوگی وہی دو نفل نماز ہوں گے لیکن کسی کے دو نفل نماز کسی درجے ہوں گے کسی کے دو نفل نماز کسی اور درجے کے ہوں گے اور اس کی بنیاد وہ اخلاص ہوگا وہ جذبہ ہوگا وہ ذکر ہوگا جو وہ عمل کرتے ہوئے ہمیں حاصل ہو یہ ذکر سے مراد صرف زبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے اللہ کے لئے تڑپ ہے اللہ کے لئے محبت ہے اور فرمایا فَبِنَ النَّاسِ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَنْ يَقُولُمْ جو یوں کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما اُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا حزیز آنِ اگرانی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم اللہ حسن نہ مانگو یہ ایک رویہ کی بات کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ حج پہ بھی گئے تو آگے کو دیکھنے کی وجہے پھر مڑ مڑ کے پیچھے کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ میری دکان میں برکت فرما اے اللہ میرے بیٹے کی شادی اور میری بیٹیوں کے رشتے اور اے اللہ میری وہ زمین اور اے اللہ میرا وہ مقدمہ مانگتے ہیں مانگی ممنوع تو نہیں ہے لیکن صرف پیچھے ہی مڑ کے دیکھتے رہے ہیں یارو جس کے پاس آئے ہو اس کی طرف بھی تو دیکھو اس کو بھی تو مانگو جس کے گھر میں آئے ہو اس کے لیے بھی تو دو پیار کے بول بول لو اس کو بھی تو اسی سے طلب کر لو آخرت کی طرف بھی ایک نگاہ ڈال لو جو آگے کی زندگی کروڑ ہا کروڑ سالوں ہی پڑی ہوئی ہے سورہ کچھ حج کے دوران میں بھی مڑ کے پیچھے ہی پیچھے یہ ایک رویہ ہے کہ عبادت بھی کریں گے ذکر بھی کریں گے وضائف کریں گے کیا کرتے ہیں وہ چلہ کشی کریں گے سب دنیا کے کاموں کے لیے کریں گے دوستو یہ عبادت نہیں ہے یہ پھر دنیا داری ہے ذکر کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہوئے حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے رہے وہی دنیا دار کے دنیا دار اور یہ ایک رویہ ہے کیونکہ زندگی گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں میں دیکھتا ہوں کہ بعض پیر ساہیوان کے ہاں بھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور ان کی ہاں بھی جا کے جو ساری دعائیں منگوائی جاتی ہیں اور مانگی جاتی ہیں جو وہ سب دنیا کے کاروبار سے متعلق ہوتا اور پیر ساہیوان ہیں وہ فلموں کے لیے بیٹھے دعا فرمائے ہی اللہ اس فلم افتتاع فرما دی ہے برکت فرما دے تعویز دے رہے ہیں اس کے لیے کاروبار کے لیے وہ سمگلنگ کا کاروبار ہے سٹھے کا کاروبار ہے سودی کاروبار ہے پیر صاحب اس کے لیے دعا فرمارے اور لوگوں کی ایک بھیڑ ہے پتہ کہ پیر صاحب کی دعا اس کام میں قبول ہوتی ہے سر میرا یہ کام فلان مقدمہ فلان اسی کے لیے سارا مجمع ہے مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حسرت کی آہ بھری اور کہا کہ لوگ ہم سے بہت کچھ مانگنے کو آتے ہیں میں انتظار میں رہا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ کہے کہ مجھے اللہ دے دو اور اللہ سے ملا دو اور کوئی دنیا بھی مانگنے آتا تو کہتا کہ مجھے ایک لاکھ روپے دے دو نہ وہ آیا نہ وہ آیا نہ کسی نے دنیا طریقے سے مانگی نہ آخرت مانگی بھئی اللہ والوں کے پاس جاتے ہو تو اللہ مانگو کمیں تمہارے پاس اگر ہے تو پھر لاؤ اگر اللہ کا نام تمہاری روح میں تمہارے روحے روحے میں رچہ بسا ہوا ہے تو پھر نکالو پھر ادھر منتقل کرو ہمیں سکھاؤ یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے اور زیادہ بھیڑ میں نے دیکھی انہی لوگوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے صرف دنیا داری ہوتی ہے اور دنیا داری کے اتعویز بھی چل رہے ہیں اور دنیا داری کے مطالب اور موضوعات ہو ہی چل رہے ہوتے ہیں اور حد یہ ہے کہ حج میں جن لوگوں نے کبھی دعا منگوائی بھی ہے تو یہی منگوائی ہے تیری بیٹیوں کے رشتے اچھا ہوتی ہیں ہے مسئلہ تو ہے وہ جی کاروبار میں نفع اللہ کے بندوں کہاں آئے ہو کس کے پاس آئے ہو کتنی بڑی جگہ پہ آئے ہو اور یہاں بھی مانگنا نہیں آیا تجھ سے مانگو میں تجھ ہی کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے میرا ایک سوال اچھا ہے یہاں اللہ سے اللہ کو مانگو دیکھو حضور کی دعا کیا ہے اللہم انی اسعلوک حبک اے لما تجھے بھیگ مانتا ہوں اپنی محبت عطا فرما دے وحب من يحبک اور اس کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے پیار کرتا ہے یہ بھی یہی حضور نے مانگی ہے ان لوگوں کی محبت بھی حضور نے مانگی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وحب بعملی يقربنی علیک اور ایسے عامال کے محبت عطا فرما دے جو تیرے قریب مجھے کر دے تو فرمائیں یہ ایک رویہ ہے اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھے تو اس گھر کو پشت کر کے پیسے کی طرف دیکھ رہے ہیں نہیں بھائی آگے کو دیکھو اور اللہ کی اس مجلس میں اللہ کی محبت کو فروزان کرو اس شولے کو بھڑکاؤ وہ جگہ ہے جہاں شولے اللہ کی محبت کا بھڑک اٹھتا ہے ایک دیوانگی لے کے آؤ جنید بغدادی حج پہ گئے تو ان کے شیخ نے پوچھا کہ جنید حج کر آئے چلے گئے جیانا میں ایک بات بتاؤ جس کے گھر گئے تھے گھر والے سے بھی کوئی ملاقات ہوئی کہیں جیورتہ نہیں ہوئی جس گھر میں گئے تھے اس گھر والے کو وہاں ڈھونڈو وہ ملے گا اور اب کی بار اس کو مل کے آؤ یہ ہے حج کا مقصد اور ہاں یہ بھی نہیں ہمارے دوست ہیں صوفی عیش محمد صاحب حج پہ گئے دعا فرمتا ہے اللہ مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے آخرت چاہیے مجھے تو چاہیے تو ہمارے شیخ خلق عبر وزیر رحمت اللہ علیہ سن رہے تھے کہنے گے اگر دنیا نہ ملی تو یہ دعا کرنے جو گا بھی نہیں رہے گا تم یہ سارے حج یہ باتیں یہ عمرے یہ نمازیں یہ ساری چھن جائیں گی اگر تُو نے دنیا کی نعمت اللہ سے نہ مانگی ایک ایک دنیا کی نعمت اللہ سے مانگ تو غزن صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں اس کے قریب سے گزرا تو کہنا تھا کہ اے اللہ کپڑے اطا فرما جوتے اطا فرما اے اللہ انار دے اے اللہ آم دے اے اللہ شیف دے کلے کھلا میں نے کہا اب ٹھیک ہوا ہے تُو دنیا بھی مانگنی ہے اور دنیا پہلے مانگنی ہے اگر دنیا کی ضرورتیں ہماری پوری نہ ہوئیں تو صبح اٹھا نہیں جائے گا پھر فرض نماز بھی ادا نہیں ہوگی پھر ذکر کرتے ہوئے بھی طبیعت میں توجہ نہیں ہوگی وہ شیف سعیدی کہتے ہیں کہ چونی قہد سالے شدندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق کہتے ہیں کہ دمشق میں ایک مرتبہ اتنی خوشک سالی اور اتنا قہد پڑا کہ جتنے بڑے بڑے عاشق لوگ تھے نا ان کو اپنا عشق ہی بھول گیا یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا عشق بھول گئے یہ قہد سالی اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یقول جو یوں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں حسین زندگی اتا فرماؤں حسنہ حسین زندگی نیکیوں بھری زندگی پیار بھری اتمنان بھری زندگی اتا فرماؤں وَقِنَا عَزَابُ اور دوزخِ آگ سے بچا فرماتے جو لوگ یہ کہتے ہیں اُولَئِكَ لَهُمْ نَسِيبُمْ مِمَّا قَسَبُوا ہاں یہ ہیں وہ لوگ کہ ان کو نصیب والے لوگ ہیں یہ جو عامال کرتے رہے ہیں ان عامالوں کا ٹھیک ٹھیک نیک نیک بدلہ ان کو ملے گا وَاللَّهُ السَّرِعُ الْحِسَابُ اور اللہ حساب کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اگر اس سے آخرت مانگیں دنیا مانگیں تو صرف دنیا عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے اور اگر آخرت مانگیں تو آخرت بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے دونوں چیزیں دیتا ہے اس لیے کہ آخرت کا ملنا دنیا کے ملنے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس لیے ہم دنیا پہلے مانگتے ہیں بھائی ایک جٹکی بات بتا لوں آخرت تو اللہ نے مومنین کے لیے لکھی ہے وہ تو ہے ہی ہمارے لیے بھائی بیلی رام کے لیے اور نبتہ سنگھ کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے لیے ہے یہ سارا مرحب مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم اس قابل بنا دیں ہماری دنیا کی زندگی جو ہے وہ حسین ہو یہاں ہم غالب اور حاکم بن کے رہیں اور دین کو نافذ کرنے کی قابل بنیں اصل مرحبہ یہ ہے اسی سے آخرت بھی سمرے گی آخرت کی بنیاد ہماری دنیا پہ ہے دنیا کو حسین بنانا پڑے گا اسی دنیا میں شریعت نافذ کرنی پڑے گی وہاں آخرت میں جنت میں شریعت نافذ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی وہاں کسی کو رجم نہیں کرنا پڑے گا نہ کسی کے وہاں ہاتھ کٹیں گے وہاں کوئی عدالتیں مدالتیں نہیں ہوں گی یہ تو سارا یہیں پہ ہے یہ جھکٹ یہیں کرنا پڑے گا یہ سب کچھ اس لیے اسی دنیا کو حسین بنانے کے لیے زور لگانا پڑے گا یہ آخرت کا راستہ جنت کا راستہ جو ہے یہ کوئی جنگلوں اور پہاڑوں کی کھوہوں اور غاروں میں سے ہو کے گزر کے نہیں جاتا بازاروں میں سے گزر کے جاتا ہے اسی پارلیمنٹ میں سے ہو کے گزر کے جاتا ہے یعنی ایوان ہائے حکومت میں سے ہو کے گزر جاتا ہے ان کو سبارو تو آخرت سمر جائے گی وَاسْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات یہ چند گنتی کے دن ہیں حجر کے ایام ان میں اللہ کو خوب خوب یاد کرو اور بعض روایات کی روشنی میں تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ الفاظ گیارہ یہ حج کی وہ ہے نو دس گیارہ بارہ ان تین چار دنوں میں پڑھنا ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد اور باز کے نزی کی روایت ضعیف ہے صفیحی تک ذکر محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر وقت کسرت سے ذکر کرنا چاہیے اللہ ہم سلی على سیدہ محمد ومعلى آل سیدہ محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقل عذابنا اللہ ہم انك عفو تحب العفو فعفو اللہ ہم ضفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والحد اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم تجھ تک نہیں پہنچ سکتے اے اللہ تُو خود دستگیری فرما تُو ہمیں ہاتھوں سے پکڑ کے اپنے راستے پہ لے چل اے اللہ ہماری کمزوریاں ہمارے عیب تیرے راستے میں آنے میں حائل ہیں اے اللہ تمہیں ہم جیسے بھی ہیں اپنے راستے میں قبول فرما ہمارے مزاج کو ہماری طبیعتوں کیسا بنا دے کہ ہم تیری محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دیں تیرے حبیب کی سنت کو ہر راستے پہ فوقیت دیں تیرے قرآن کو تیرے حبیب کی صیرت کو ہر دم مطالعے میں رکھیں اور اسے اغناتے چلے گا چل اللہ علا حبیبہ محمد وعلا آلیہ وشحابہ برحمت کا اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین